بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم the whole world و했78 جو نئے تھے سنوانشت تبال آپ کے ساتھ ایک اور دین ایک اور احساس ایک اور جذب ایک اور امید ایک اور دعا آج بھی آپ سب کے نام کے اللہ باتشاہ تمام تر بلائیوں کو آپ کے ہم سب کے قریب تر کر دے اور تمام تر بلائیوں کو آپ سے ہم سب سے دور تر کر دے آمین سوما آمین مختلف ہوں گے اور آواز میں وہی ہے بسکلی ترتیب یہ ہے سب سے پہلے آپ کے ستارے کی پیچان بتائی جائے گی کہ بسکلی آپ کا ستارہ کون سا ہے یا جو ہماری نائے سننے والی ہیں سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے اس لیے ذکر کریں گے تاکہ وہ بھی جان لیں گے ان کا ستارہ کون سا ہے یا پھر اگر رینڈم لی آپ سن رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم آپ کی بات کر رہے ہیں تفصیل سے مختلف شعبہ حزیزت جس میں صحیح دولت عزت محبت کاروبار ملازمت از دواجی تعلق اور شہرت ہے ان میں آپ کے آج کے دن کے حوالے سے گفتگو لکی نمبر لکی کلرز بھی شیئر کے جائیں گے مختلف شعبہ حزیزت میں کتنا اچھا پرفارم کرتے نظر آتے ہیں پھر کتنے فیصد لکی رہیں گے یہ بھی گفتگو آج چاری اور ساری رہے گی لاز پر نو دلیس ذکر ہوگا کہ مختصر پر اثر آج کیا ہم آپ کو سجیشنز دے سکتے ہیں دو سے تین لائنوں میں اور کچھ سجیسٹ بھی کریں گے صدقات بغیرہ یا پھر اور آرادو وظائف بھی جہاں پہ کچھ مشکلات نظر آئیں گی انسانی اندازہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے دیفنیٹلی انسان خطا کا پتلا ہے تو پھر اس میں خطا کے گنجائش بھی ہے تو احتیاط سے لیکن ضرور جو ہے وہ اس لئے اسلامی چیزوں کو اس میں کوٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو جو ہے وہ کور کر لیں خطا کے زمانداری ہم لے لیتے اتا کے زمانداری بلا شبہ جس نے لی ہے وہ سب خیر کرے گا یوٹیو پر سنت ہوئے ہیں سبسکرائب اس لئے کر لے جائے گا کیونکہ پہلے چھ ستارے آپ کے ساتھ آٹومیڈکلی شیئر کر چکا ہوں اور جیسے ہی آپ سبسکرائب کریں گے یا پھر اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اٹومیڈکلی انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے وہ ویڈیو آ جائے گی پہلے چیز ستاروں کی ابھی ہم نے کنٹینیو کرنا ہے ساتھ میں ستارے تھے اس کے علاوہ جی ہفتہ وار 26 جون سے لے کر دو جولائی تک جو ہے آپ کی ریڈنگز بھی میں نے شیئر کر دی ہیں وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ روزانہ مہانہ سلانہ اور ہفتہ وار کے تمام تر لنکز بھی آپ کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ مل جائیں گے چوتی بات یہ ہے کہ آج تاریخ بتانا چاہوں گا ستائیس زیق قادت الحرام چودہ ست انتالی سجری ہے ستائیس رجب المرجب چودہ ست انتالی یا پھر وہی بات ستائیس جون دوہزار بائیسیس بھی ہے اور آج جو ہے وہ تیرہ ہار دوہزار اناسی پیکر میں کا سلسلہ جاری اور اگر ان کے حوالے سے ہم تفصیل سے گفتگو کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے سب سے پہلے پہچان بتا دیتے ہیں ان کی میزان والوں کی سیارہ زورہ ہوتا ہے اور تیس ستمبر سے بائیس اکتوبر کے دوران اپنے بیداری کے پیدائش ہوتی ہے تھوڑا سا اپنے رویہ کو بہتر کرنا ہوگا کیونکہ آپ کا خراب رویہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ فوکزمبر آپ کے شریک حیات کے ساتھ تعلقات کے خراب ہونے کا باعث بنیں تو کوئی بچکانہ حرکت مت کیجے گا اپنے برطاو پر جو ہے اور برطاو کے نتائج پر بھی اچھا خاصا سوچ و بیچار کر لی جائے گا ممکن ہو تو اپنا موڈ صحیح کرنے کے لیے آپ کہیں دور چلے جائیں یا کچھ وقت تک کے لیے گزار لی جائے گھر پر سیلیبریشنز کا ماحول شاید آپ کو تناؤ کا شکار کر سکتا ہے تو اس میں شرکت نہ کریں اگر آپ اس طرح سے پارڈیسپیٹ نہیں کر سکتے خاموش تماشائی نام بنے رہے بلکہ مطلب کچھ وقت اکیلے گزار لیجئے خود کو فریش کیجئے پھر واپس آ جائیے دفتری معاملات میں دیکھتے ہیں تو تیزی آئے گی کیونکہ شریک کار جو پارٹنرز ہیں یا جو سینئرز ہیں یا جو کولی ایکز ہیں یہ سب جو ہیں وہ تعاون کرتے نظر آتے ہیں سب آرڈینیٹس بھی اس میں جامل ہو سکتے ہیں مسائل کے جو ہے وہ ہونے سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ پیش آ جاتے ہیں انسان کو لیکن ان سے نپٹنا اور پھر تیزی سے نپٹنا یہ صلاحیت آپ کے پیشان آج بنتی نظر آتی ہے جہاں تک بات کر لیتے ہیں ازدواجی لحاظ سے تو اگر آپ جو آپ کو ریمیڈیز بھتائی ہیں ان کے ذریعے فریش ہو کے اور کول انکام ہو کے جو ہے وہ آج کے دن چلیں گے تو سلسلے انشاءاللہ ازدواجی لحاظ سے اچھے رہیں گے لیکن نمبر سیون ہے کریم ان وارٹ لکے کر رہیں گے بیس فیصد سے یہ سادے کی سو فیصد دولر سادے کی سو فیصد کاندانی معمولات بیتریں گے ساٹھ فیصد محبت سادے کی سو فیصد کاروری معمولات سادے گے اور ساٹھ فیصد یہ ازدواجی تعلقات بھی سادے تنظر آتے ہیں مختصر پورا سر کہتا ہے کہ آج آپ کو بے حد محتاط رہنا چاہیے دوستوں پر بلکل بھی انحصار مت کیجئے گا اپنے گھر والوں کی بات بھی کسی پر آیاں مت ہونے دیجئے گا دوسرے کیونکہ خدا نہ خواستہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس لئے آپ سے گزارش کی تھی پتہ بھی نہیں کسی کو لگے گا کہ آپ کا موڈ یا پھر کوئی ایشورس ہیں اور آپ اس کا نظم و نسک بھی کر لیں گے بیس افلاک اگلا ستارہ سکورپیو اور برج اکرب سیارہ مریخ ہوتا ہے تاہیس اکتوبر سے بائیس نومبر کے دوران اپلوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے سکورپینز اور اکربی خواد انوازرات کے لئے زیادہ کھانے یا کیلریز باری خوراک سے آپ کو گریز کرنا ہوگا جہاں تک دوستہ باب کی بات کرتے ہیں تو گیر متوقع توفہ تحائف ملتے نظر آتے ہیں ہاں جہاں پر پھر دوستہ باب کے درمیان وہ ٹھک بیٹھک ہوگی تو وہاں پہ پھر گفتگو کا سلسلہ چلتا ہے پھر وہاں پہ کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں کچھ میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف ایرائی کو جو ہے وہ دل سے قبول کیجئے گا پھر اس ماحول کو زیادہ گرمت ہونی جائے جائے گا ورنہ خدا نہ خواستہ رشتے جو ہے وہ تھوڑے سے لگزش کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک طویل مدت سے اپنے زندگی میں کچھ انٹرسٹنگ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو شاید آپ آج کچھ انٹرسٹنگ فیل کر پائیں گے ازدواجی لحاظ سے بھی زندگی دیکھتے ہیں تو بیس ٹرہے گی لیکن اب آٹ رہے گا بلیک ان بلو لکھ کے کل رہیں گے بیس فیصد سیاستہ دے گی سو فیصد خاندانی ممولات بہتر ہیں گے بیس فیصد محبت بیس فیصد کاربری ممولات اور بیس فیصدی ازدواجی تعلقات بھی ساتھ دے نظر آتے ہیں آج کل حالات نازک سے صورتحال بتا رہے ہیں جس کا ہمیں ہارٹ ڈالیں گے یا اگر ڈالتے ہیں خدا نہ خلصتا اگر نہ کامی کم ہو آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اندرونے خانہ ہی رہیں کوئی جو ہے وہ نازک کا مت کریں تھوڑا سے احتیاط کے ساتھ دن گزار لیجئے اب اچھا ہو جائے گا اچھے اچھے کی ریپورٹ ہے سکورپیو کے لیے 2022 کی جو ریڈنگ ہے اس میں آپ کو احتیاط بھی بتائی گئی ہے تو آپ اس کو بھی جو ہے لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں برجے کوس اور سیارہ مشتری ہوتے ہیں 23 نمبر سے 20 دسمبر کے دوران تاریخ کے پیتائش ہوتی ہے آؤڈور سپورٹس آپ کی توجہ کا مرکز بنیں گے اور آپ کو بھی شریک ہونا چاہیے بڑا زبردست اس سے جو ہے وہ انسان کا جسہ رہتا ہے یعنی صحت رہتی ہے یعنی جسم رہتا ہے ہاں جی میڈیٹیشن یوگا یہ دونوں فائدے اٹھاتے فائدے دیتے نظر آتے ہیں بچے تو بچوں کے طالب ہوں گے لیکن خوشیں آنائیں گے انشاءاللہ تو جب آپ ان کی طرف توجہ دیں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی نا ان سے اور پوزیٹیف وائبز آئیں گے محبت کے حوالے سے بڑا زبردست اسلہ رہے گا آج آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بہترین لائف پارٹنر ہونے کا کیا احساس ہوتا ہے ماشاءاللہ سے لیکن نمبر فائیو رہے گا گرینی لککلو رہے گا سو فیصد سادے کی سو فیصد سادے کی ساٹھ فیصد کاندھانی معاملہ ساٹھ فیصد محبت سو فیصد کار پرمی معاملات اور ساٹھ فیصد ہی آزدباجی تعلقات بھی ساتھ دیتے نظر آتے ہیں مختصر پورا سر ہے کہ اگر خدا نخصتہ نوکری کی تلاش میں ہیں تو آج انشاءاللہ تلاش ختم ہو جائے گی سلسلے بہتر ہوں گے جو لوگ بیمار ہیں یا خدا نخصتہ کسی بندش میں تھے وہ بھی آج اس سے نجات حاصل کر لیں گے گھر میں اگر کوئی جاری کشیدگی تھی تو وہ بھی کم ہو سکی گی اور سلسلے بہتر ہوں گے اللہ بات شائع صحیح کرے بڑھ جاتے ہیں جی برج جدی کی جانب کیپریکون کی بات کر لیتے ہیں سیارہ زہول ہوتا ہے اور 21 دسمبر سے 19 سنوری کے درانا پلوں گے تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے آج کے دن کہتا ہے کہ ذہنی اور اخلاقی دونوں تعلیمیں تعلیمیں ہوتا ہے نہیں ذہنی تعلیم اور اخلاقی تعلیم اس کے ساتھ جسمانی تعلیم بھی جو ہے وہ آپ کو حاصل ہونی چاہیے ہاں ویسا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ذہن میں آگئی کہ دیکھیں نا کہ ہمیں اس طرح سے معلومات ہی نہیں ہوتی کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں چھوٹی موٹی گلتیاں جو ہم اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں ہمیں اس کے وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی کھانے پینے میں لا پرواہی پھر وہ کس طرح سے ہمارا جسم جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو ہمیں یہ تعلیم ہونی چاہیے یہ علم ہونا چاہیے صرف اسے صورت میں ہم امپور آل جائے وہ اپنی پرسنالیٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں یہ تو درست بات ہے صحت مند جس میں ہمیشہ دیفنیٹلی صحت مند ذہن ہوتا ہے تو خیر دوستوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کی آج بڑی ابرے گی اور سلسلے بہتر رہیں گے دوست آپ کے ساتھ ایک دلچسپ شیخ سے ملاقات ہو سکتی ہے پارٹنرز جو ہیں بزنس پارٹنرز ان کے جو برتاؤ یا سلوک ہوں گے آپ کے آئیڈیاز کے حوالے سے وہ بڑے زبردست ہوں گے اور ماشاءاللہ سے وہ ایکسپٹ کریں گے آپ کے آئیڈیاز کو نئے پروجیکس کے حوالے سے یا وینچرز کے حوالے سے ازدواجی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو زندگی کی بہترین شام آج آپ گزارتے ہیں نظر آتے ہیں اللہ بات شاہر صحیح کرے جی لکھے نمبر فائیو رہے گا گرین لکھے کل رہے گا اسے فیصد سیاہ سادے کی اسے فیصد دولہ سادے کی سو فیصد کا نانی معاملات بہتر ہیں گے سو فیصد محبت سادے کی سو فیصد کا ربار بھی معاملات سادے دیں گے اور سو فیصد ازدواجی تعلقات بھی سادے تنظر آتے ہیں مختصر پورا سر ہمارا کیا کہتا ہے جدی والوں کا حالات بدل رہی ہیں آپ کو شاید اپنی پوزیشن سے ہٹ جانا چاہیے جو لوگ خدا نہ خواستہ کسی سے غصہ ہیں تو اس سے مت ملیں سمپل بات ہے اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لئے ابھی خاموشی ہی اختیار کریں تو زیادہ بہتر ہے اللہ بات شاہر کریں گے انشاءاللہ ہاں بات کر لیتے ہیں برجر دلو کی جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایک ویڈیس سیارہ ان کا زمان ہوتا ہے اور 20 جنوری سے 18 فروری کی دوران ہم لوگ میں طریقہ پیدایش ہوتی ہے آج آپ کے لئے ایسا دن ہے کہ چہرے پہ مستقل مسکراہت ہوگی ماشاءاللہ سے اور اجنبی بھی اپنے سے لگیں گے دوستوں کے پاس ضرور جائیے گا کیونکہ انہیں آپ کی شاید مدد درکار ہو یا جنہیں مدد درکار ہو ان کے پاس تو ضرور جائیے گا کام کا دباؤ بڑھنے کے سبب کچھ ذہنی جو ہے وہ مطل پتل بھی آج آپ کو تنگ کرتی نظر آتی ہے اس درہ پیدا ہو سکتا ہے دن کے دوسرے حصے میں آرام کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے آج آپ کے شریک کے یا جان بوجھ کر آپ کو تکلیف پہنچ رہے ہیں جو آپ کو کچھ وقت تک ویب سیٹ کر سکتی ہے تو اس حوالے سے آپ کو منٹلی ریڈی رہنا شاہیے یا پھر احتیاط کی ضرورت ہوگی تو اللہ بارچہ جو ہے وہ خیر و آفیت کریں اور سلسلے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے لیکن نمبر ثری رہے گا یلو لکھ کل رہے گا اسی فیصد سیہ سادگی سو فیصد ساٹھ فیصد خاندانی معاملات بیس فیصد محبت بیس فیصد کاراباری معاملات اور بیس فیصد ہز دواری تعلقات بھی ساتھ دیتے نظر آتے ہیں مختصر پورا سر کہتا ہے کہ حالات کے مطابق اگر آپ نے قدم نہ اٹھایا تو مشکل ہو سکتی ہے آج کا دن نازک ہے دوسرے موقعیں تلاش کر رہے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے گھر میں بلا وجہ کی ٹینشن پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو آپ کو انہیں موقع نہیں دینا چاہیے ان چھوٹ اور بیسٹ آف لکھ لے جی پائیسیز کو پورے تین منٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں آج سارا مشتری ہوتا ہے انیس فر بھی سے بیس مارچ کے دوران برج ہوت والا آپ کی تاریخ پیدایش ہوتی ہے آپ کو پائیسینز اور ہوتی خواتین حضرات بھی کہا جاتا ہے خود کو موٹیویٹ رکھنے والے کام کی جگہ یا خود کو موٹیویٹ رکھنے والی فیلنگز کو آپ کو بیدار کرنا ہے خوف شبہات گسہ لالچ جتنے بھی منفی سوچے ہیں یا پھر خیالات ہیں ان کو ترک کر دیں گے تو ہی سلسلے بہتر ہوں گے کیونکہ یہ آپ کی جو مکناتی سیت ہے یا پھر جو پرسنلیٹی کی انسان کے مکناتی سیت ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی نقصان پہنچاتی ہیں یہ منفی چیز ہیں یا منفی سوچیں یا منفی خیالات بیرونی ملک کسی رشتہ دار کے جانب سے کوئی توفہ ملتا آج نظر آتا ہے جو آپ کو خوش کر دے گا محبت کے حوالے سے بڑا سلسلہ زبردست اور خوبصورت اور پاکی جا رہے گا بے خوف اقدامات اور فیصلوں سے زبردست فائزتہ فائدہ ہوتا نظر آتا ہے یعنی کوئی رسک ویسک اگر آج آپ لیتے ہیں تو آپ کے حق میں انشاءاللہ سلسلے رہیں گے آپ کا ذہن جو ہوگا وہ آئیڈیاز سے بھرا ہوا ہوگا اور پریکٹیکلی ایکٹیوٹیز کے حوالے سے آپ کا یقین آپ کی امید یہ سب انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں اور نفع پہنچاتے نظر آتے ہیں منافع بخشیں انشاءاللہ جو رہیں گے شریک حیات کے حوالے سے بات کرنے تو آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن نمبر ایک رہے گا اورنجرن گوڑڈا کی کل رہیں گے اسی فیصد سیہ سا دے گی ساٹھ فیصد دولہ سا دے گی اسی فیصد خاندانی محملات بیت رہیں گے سو فیصد محبت سا دے گی سو فیصد کاربری محملات سا دیں گے اور سو فیصد دیز دبائری تعلقات انشاءاللہ سا دیتے نظر آتے ہیں آج کسی ایک کام ہو جانے کی امید بھی نظر آ رہی ہے لیکن ایک میں رکاوٹ بھی نظر آ رہی ہے تو آپ کو کسی بات کی شاید سمجھنا آ رہی ہو اس کو کس طرح سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے تو ان حالات میں چاہیے کہ اپنے اوپر سے آپ گوشت وار دیجئے اور گوشت وار کر آپ نے پھینک دینا ہے عامومن اور انداز ہوتا ہے لیکن اس کو آپ نے گوشت وار کر پھینک دینا ہے اس کے تفصیل میں بھی میں نہیں جانا چاہتا انشاءاللہ یہ کہوں گا خموشی اختیار کیجئے خموشی کی بہت ضرورت ہوگی آپ کو اور یہ صدقہ ضرور کیجئے گا یہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے بہت سے حوالوں سے بہت ضروری ہے اور اگر پائیسنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ صدقہ بہت ریلیٹیبل ہے اگر آپ بے کام انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اس میں کوئی گیدر سنگی والی بات نہیں ہے ہلکا خون ہوتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے خیر ضرور کیجئے گا اور اپنی رائکہ اظہار بھی آپ کومنٹ میں کر سکتے ہیں یوٹیوب پر سنگیز سبسکرائب کر لی جائے روزانہ مہانہ صلی اللہ اور ہفتہ وار کے تمام تر لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ہفتہ وار چبیس جون سے دو جلائے تک بھی مل جائیں گے سبسکرائب کیجئے مجھے دعا میں یاد رکھئے پھر ملاقات اللہ نبی وارث